موسیقی جو مویشت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ایک بین لقوامی تجزیر کے مطابق جو آج ہی شیئر ہوا ہے پاکستان کی جو موشی گروت ہے وہ مزید کم ہوگی پانچ اشاریہ چار فیصد سے کم ہوگی چار اشاریہ ایک پرسنٹ کیو پر گروت آئی سادہ الفاظ میں جب مویشت نہیں بڑھے گی تو ظاہرہ نہ ہی دولت کریئٹ ہوگی نہ ہی نوکریاں کریئٹ ہوں گی جب نوکریاں نہیں کریئٹ ہوں گی تو پھر آپ کو نوکریاں نہیں ملے گی تو انیمپلائمنٹ بڑھے گی جو پاکستان کا فنڈامنٹل پرابلم سے ایک بڑا پرابلم ہے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی قوت خرید مزید کم ہوگی ظاہرہ کم ہوگی کیونکہ آپ کی جتنی قوت خرید ہے اس کا تو تیل نکل گیا ہے بل دے دے کے مزید نوکریاں ہیں نہیں کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے اور بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلوں پر میں آپ کو بتا دوں کے تجویز ایک اور یہ آئی ہے کہ مزید بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ کیا جائے پر یونٹ ایک روپے اسی فیصد مزید اضافہ کیا جائے گا اور آگے گرمیاں شروع ہونے والی ہیں رمضان بھی بیچ میں پڑھے گا اور ہم کو سمجھ آ جائے گی کہ بجلی ایک تو ہوگی نہیں اور جب ہوگی تو اس کے بل وہ آئے گے کہ آپ گیس کے بل بھول جائیں گے ترجیحات کیا ہیں پجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پریزنٹ ہوئے جس کے اندر حکومت وقت نے تعلیاں بجا بجا جا کے آپوزیشن کے میمیران کے ساتھ اس کو ویلکم کیا ہے بل کیا ہے آپ کی اور میری فلا کے بارے میں نہیں ہے زیادہ خوش نہیں ہوا بتایا گیا ہے کہ جو میمیران ہے اسمبلی کے وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے حکومت بزدار صاحب کی غریب پرست اور غریب پرور حکومت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں کم ہیں اس کے اندر کم از کم سوہ لاکھ کا اضافہ ہونا چاہیے اور سب نے خوب تعلیم جائیں حالات یہ ہیں کہ جس ادارے کے ذریعے آپ نے پیسے کٹھے کرنے تھے اور کہا گیا تھا کہ اس ادارے کو ہم ایسا بنا دیں گے کہ دنیا اشش کرے گی ایف بی آر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ادارے سے ہم پیسے نہیں کٹھے کر سکتے نیا ادارہ بنائیں گے اور وہ نیا ادارہ بنائیں گے تو اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے کہ اب وہ مریق سے آپ لے کر آئیں گے اس کے اندر جو بیروکیسی موجود ہوگی اس کی موٹیویشن کا ایول ایف بی آر سے کس طرح مختلف ہوگا اور ایف بی آر پر تو آپ نے من پسند کے آدمی لگا کر دیکھ لی اور جب بتایا گیا کہ ایف بی آر صحیح پرفارم نہیں کر رہا آپ نے کہا جی نہیں اس کو اعلانہ نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوگا اسد عمر کی طرح یہ دوسرے منسٹرز کی طرح یہ خبر نہ کہیں چلی جائے جی کہ ہم لوگوں کو ہٹا رہے ہیں ہم سے کام نہیں ہو رہا لہٰذا ایکانومی کے ایسی کی تیسی ہو جائے ایف بی آر کے اندر کلیکشن ہو یا نہ ہو بندہ آپ نے نہیں ہٹا رہا لیکن اب آپ نے یہ کرنا کہ ادارہ تبدیل کر دینا تو ادارہ تبدیل کرتے ہوئے آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ نئے ادارے کو بنانے کیلئے جو طویل مدت پلاننگ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے اور ایچ آر ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گا جلے ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں ایف بی آر ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ کر سکرا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومتیں کرٹ تھیں یا کرٹ نہیں تھیں اور عمران خان طاقت میں تھے یا نہیں تھے کم سکم آپ تو یہ تو سمجھ آگی ہوگی کہ جو نظام ہیں اہم ریاستی اور حکومتی نظام وہ افراد سے معورا ہو کے چلتے ہیں افراد ڈیفرنس نہیں ڈال سکتے ہیں تو ابل خصوص ایسے افراد جو صرف الفاظ کے ٹارزن ہو اور عامال ان کے ایسے ہوں کہ غش آپ کو پڑھتے ہیں سوچ سوچ چکے کہ مستقبل کس قسم کا ہوگا تو ادارے آپ نے نئے بنانے بنائیں بالکل آپ ادارے لیکن اس سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اگزیمپل سے آپ لیڈ کرتے ہیں اگر آپ نے لوگوں سے ٹیکس لینے ہیں ایک تو ان کو آپ سہولت مہیا کریں آپ لوگوں کو دیتے کیا ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں تعلیم کا خرچہ لوگ خود اٹھاتے ہیں صحت کا خرچہ لوگ خود اٹھاتے ہیں ٹرانسپورٹ کا خرچہ لوگ خود اٹھاتے ہیں بجلی کے لیے انہوں نے یو پی ایس اور جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں گارڈز اگر ان کے پاس حمد آتا تو انہوں نے خود رکھے ہیں ورنہ پسٹولیں رکھے اپنا تحافظ وہ خود کرتے ہیں نہ ہسپیٹل کی سہولت آپ ان کو مہیا کرتے ہیں نہ نوکریہ ان کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان سے ٹیکس لے لیتے ہیں ٹیکس آپ ان سے لے لیتے ہیں پھر لوگ موازنہ کرتے ہیں آپ خود ٹیکس کتنا دیتے ہیں عمران خان صاحب کا ٹیکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو اپ بی آر کی ویب سائٹ کے پر پڑھا ہوا ہے آپ کے راؤنٹے کھڑے ہو جائیں گے سوہ لاکھ روپیہ ٹیکس دی ہے سوہ لاکھ روپیہ سال کا ٹیکس دی ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود دیکھ لیں جو ٹیکس پیئر ہیں کہ وہ اپنی محدود ترین انکم اور انتہائی واجبی سے لائف سٹائل کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ٹیکس دیتے ہوں سیدھا صاحب حساب لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس جائداد پر ان کا گھر ہے بنا ہوا تین سو کنال بنی گالا کے اندر موجود ہے تین سو کنال کو آپ سو ایک کروڑ سے آپ تین سو کو زرب دے دیں تین سو کروڑ کی جائداد عمران خان صاحب کے پاس ہے اللہ کرے ان کے پاس چھے سو کروڑ کی جائداد ہو لیکن لائف سٹائل کو آپ کس سے کس سے سسٹین کرتے ہیں ملکہ وزیراعظم سوال لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے اور ان کے ساتھ جب عمران بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے تو نون فائلر ہیں وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں تو اگر آپ یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے بڑا سادہ سا منصوبہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو اوپن کریں آپ ایف بی آر کے سامنے اور ایف بی آر لائف سٹائل کو اسیس کریں اور بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان جو اپوزیشن لیڈران ہیں جو پارٹی کے اہدداران ہیں اور اسمبلی اسکندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کے لائف سٹائل سے وہ کوارڈنیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جب آپ یہ ایکزیمپل سیٹ کر دیں گے کہ ہم بالکل اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دے رہے ہیں تو لوگ خود سے ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ اتنا بہترین لائف سٹائل سوہ لاکھ روپیہ سال کے ٹیکس دینے کے ساتھ آپ کس طریقے سے سسٹین کرتے ہیں دائیں بائیں جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے وہ ان کے ایسٹس اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی کہتا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے کوئی کہتا ہے میرے پاس صرف دو تولیس ہونا ہے کوئی کہتا ہے کہ میری بی بی کے نام ایک گھر ہے بغیرہ بغیرہ آپ ایسٹس اٹھا کے تو دیکھیں جب تک پبلک ریپیزنٹیوز اور اس کے اندر میں تمام لوگوں کو لے کے آنگا میڈیا کے بھی آپ گھر کھول کے دیکھیں پتا چل جائے گا آپ کو کون ٹیکس دیتا ہے کون نے ٹیکس دیتا جو سرونگ آفیسرز ہیں بیروکیٹس ہیں فوج کے جو عالی اہتداران ہیں ان کے ٹیکس آپ لوگوں کے سامنے ڈیبیٹ کریں جب آپ یہ ڈیبیٹ کر لیں گے لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے گا کہ آپ نے ان کو خام خواہ ٹوٹر کی مار نہیں دی ہوئی اور لفاظی کے ذریعے ان کو آپ نے کنفیوز نہیں کیا ہوا اور آپ جنونلی اتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا بنتا ہے تو پھر لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے